گاؤں کے دنگ کرنے والے حالات آپ نے دیکھے اب ایک ایسی بیماری کے بارے میں سمجھ یہ جو کورونا سے زیادہ خطرناک ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بیماری ان لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے رہی ہے جنہیں کورونا ہو رہا ہے مطلب کورونا سے بچ گئے تو بیماری گھر لے گی اس بیماری کا نام ہے بلیک فنگس لیکن اس کا کالا سچ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ ریپورٹ دیکھیں اور سمجھیں مہاماری کا مہاجار ایک فنگس بنا جنجار یہ قدرت کا کہہ رہا ہے یا مہاماری کا زہر بلیک فنگس کا کالا دھندہ لوگوں کو کر رہا ہے اندھا کورونا سے بچو گے تو بلیک فنگس پکڑ لے گا کورونا کا وائرل لوگوں کو بیمار کر رہا ہے ان کی جان لے رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ درشی بیماری جس کے نام کی دہشہ پورے دیش میں گونج رہی ہے ڈاکٹر اسے میو کو مائکوسیس بتا رہے ہیں لیکن اس جٹل بیماری کا آسان نام ہے بلیک فنگس جو لگتار لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے لکنوں میں اس بیماری نے ایک ایسی مہیلہ کی جان لے لی ہے جو کرونا کو مات دے چکی تھی اور اب بلیک فنگس کے مام میں الگ الگ شہروں سے سامنے آ رہے ہیں بجنور میں دس مریضوں پر بلیک فنگس کا سایا بجنور میں پچھلے پندرہ دنوں میں دس سے زیادہ مریضوں کی پہچان ہو چکی ہیں جن مریضوں کو بلیک فنگس نے جکڑا وہ ٹھیک سے اس کا نام تک نہیں جانتے ہیں یہی وجہ کی شروعات میں مریضوں کو پتا بھی نہیں چلا کیوں نے کتنی خطرناک بیماری نے جکڑ رکھا ہے جن کو زیادہ جلدی اسٹرویڈ چلتا رہتا ہے زیادہ جلدی اسٹرویڈ چلتا رہتا ہے ان میں زیادہ کومن ہے اور یہ آج کل بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے جو پہلے سال میں ایک آدھ مریض آتا تھا وہ ہم نے پچھلے دس دن میں دس پندرے دن میں دسو مریض دیکھ لیا اور آج سوہ سے دو مریض دیکھ چکا ہوں تیسرے کا فون آیا ہے آج سوہ سے بھی تیر مریض سمجھ لیجے سوہ سے فنگس کے آگے لیکن مجبوری یہ ہے کہ بیجنور میں ابھی دوائی ابلیویل نہیں ہے ایم فوٹریسیم بھی انجنشن لگتے ہیں مطرہ میں بجرگ مہلہ نے کب آئی آنکھوں کی روشنی بلیک فنگس نے اس بہتر سال کی مہلہ کی آنکھوں کی روشنی چھین گئی انہیں کورونا ہوا تھا علاج کے لیے اسپدال میں بھڑتی کر آیا بیٹے نے لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے خرچ بھی کیے کورونا تو ٹھیک ہو گیا لیکن بلیک فنگس کا کالا سایا ان کی آنکھوں کی روشنی لے گیا ایک دن میں ماتا جی سے بولا ماتا جی لائٹ جلا دوں کیا تو ماتا جی نے بولا کہ لائٹ جلا ہو تو اچھا ہے نہ جلا ہو تو اچھا ہے ماتا جی کیا مطلب ہے اس بات کا تو ماتا جی نے بولا کہ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے ایسا کیوں آپ نے ڈاکٹروں کو اندر نہیں بتایا رام کشن مثل ہسپیٹل میں بلے بیٹا بتایا تھا اس بیماری نے نویڈا کے برولا گاؤں کے رہنے والے مانگے رام شرما کی آنکھوں کی روشنی چھین لی جنہیں علاج کے لئے اسپیٹال میں بھرتی کرائے گیا نویڈا کے ایک کئیلاس ہسپیٹل کے باہر موجود ہیں جہاں مانگے رام شرما کا اپچار چل رہا ہے ان کی استطیق کیسی ہے اور ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پتا کی کیا استطیق ہے اس وقت کیا نام ہے آپ کا میرا نام نیتین شرما ہے نیتین جی یہ بتائیے کہ آپ کے پتا کی کیا استطیق ہے ان کے آنکھوں کی روشنی واپس آئی ہے یا ابھی بھی روشنی نہیں آئی ہے نہیں سر ابھی نہیں آئی ہے جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے دیکھا ہے تو بولے کہ آنکھوں کا جو ویجن ہے بلکل چلا گیا ہے اور دونوں آنکھیں ان کی بند ہو چکی ہیں بلیک فنگس نے پورے ہیلتھ سسٹم کی پریشانی بڑھا دی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ پہلے کرونا سے نپٹے یا بلیک فنگس تھی آئی سیو سے لوٹے مریض سترک رہے ڈیابیٹیز کے پیشینٹ کو زیادہ خطرہ اسٹرائیڈ کی ہیوی ٹوز ہے خطرنا اب تک کی کیس سٹڈی میں پتا چلا ہے کہ بیماری سب سے زیادہ ان مریضوں پر اٹیک کر رہی ہے جنہیں حال ہی میں کرونا ہوا ہے یا پھر ان مریضوں کو دینہ ڈیابیٹیز ہے یا اسٹرائیڈ کی ہیوی ڈوز دی گئی تھی کیونکہ اب تک جتنے بھی مریضوں کی جان گئی ہے یا جتنے بھی لوگوں نے آنکھوں کی روشنی گوائی ہے ان سبھی میں یہ سمانتائیں سامنے آئی ہیں اور اب ڈاکٹر ایسے مریضوں کو سترک رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو آئی سیو میں رہ کر گھر لوٹے ہیں دیکھئے جنرلی مریض جو شروع میں جب کوویڈ پوزیٹیو ہوتا ہے یا جو لوگ کوویڈ پوزیٹیو ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈیابیٹک بھی ہیں تو اس کے ساتھ جو اگر جب صحیح ہو جاتے ہیں کئی لوگوں میں صحیح ہونے کے بعد بھی جب شکر لیبل ہائی رہتا ہے تو ایسے لوگوں میں کیا ہوتا ہے ناک میں کوئی پروبلم کریٹ ہوتی ہے یا پھر کہیں بھی ایک ایپسس ٹائپ بھی بنتی ہے تو اس میں یہ فنگس ہے وہ ملٹیپلائی اور گروٹ کریں یو پی میں اب تک الگ الگ شہروں میں ستر سے زیادہ بلیک فنگس کی معاملے سامنے آ چکے ہیں اور اب یو پی کے سی ایم یوگی عدیتنات نے جلد سے جلد بشیشکیوں سے اس پر ریپورٹ مانگی ہے تاکہ اس فنگس سے نپٹنے کے لیے کائیڈ لائن بنائی جا سکے وارانسی میں بلیک فنگس کے بیس معاملے سامنے آ تو وہی لکھنو میں پندرے مریضوں میں بلیک فنگس کی پوستی ہوئی گروٹ پور میں تس پریاغراج میں چھے کیس سامنے آئی وہی گوتم بودھ نگر میں پانچ تو میرٹ میں چار معاملے بلیک فنگس کی سامنے آئی اس کے ساتھ ہی کانپر مطرہ کازیباد میں تین تین معاملے اور آگرہ میں ایک کیس بلیک فنگس کا سامنے آیا ہے آپ کو بتاتیں کہ یہ فنگس نمی میں پھیلتا ہے اور ان لوگوں کو زیادہ چکڑتا ہے جن کے شریف میں پہلے سے کوئی زکم ہوتا ہے اور دو سے تین دن کے بھی تر مریض کو اپنا شکار بنا دیتی ہے فورونا کال کے بیچ میں ہی بلیک فنگس کے معاملے بھی تیجی سے بڑھ رہے ہیں پردیش کے الگ الگ زلوں سے بلیک فنگس کے معاملے سامنے آ رہے ہیں KGMU کا انٹی فنگل ٹیس یہ بتانے میں مددگار ہوگا کہ فنگس پر کون سی دوہ کتنی کارگر ہے ظاہر سی بات ہے یہ پتا چلنے کے بعد مریضوں کو اور بہتر علاج دیا جا سکے گا اس کے لیے KGMU کے مائکرو بائیلوجی ویبھاگ نے اب الگ الگ میڈیکل کالیجوں سے فنگس سے جڑے ہوئے سیمپل بھیجنے کے لیے سمپر کرنا بھی شروع کر دیا ایسے میں لوگوں کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ تھوڑی سی لاپرواہیں بہت بھاری پڑھ سکتی ہیں نویٹا سے بلرام پانٹے اور لکھنو سے شیلیش ارولا کی ساتھ بیرو ریپورٹ ای بی پی گنگا